وہاں بے پاری اور ابنے پرشاندی کو لے کے یہاں پر ہاں آئے ہیں جمہوں کا لکھا ٹریڈ کرے پکار تک کوئی ایسا ایشو نہیں تھا یہ پتہ نہیں کس نے یہ ریومر بھیلائی اکیس تک ہے یہ تھا ہی تھاٹی فرس تک تو کافی سارے لوگوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اکیس کا ایشو ہے اکیس کا ایشو کوئی نہیں تھا یہ تھاٹی فرس کا ایشو تھا لیکن ہماری گوہار جو ہے آج بھی گورنمنٹ کے آگے ہے کہ ہمیں جو ہیں یہ اتنی دیر ہوگی ہمیں کام کرتے ہوئے ہمیں کانٹینیو کیا جائے اور with you respect ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا کوئی جگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ ہم یہ ریکویسٹ گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے اس کام کو ہم نے بے خوبی نبایا ہے کوئی ہمارے لوگوں کا ٹیکس ڈیو نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لائسنس جو ہیں ایز روٹین جیسے رنیول ہوتا تھا کیونکہ یہ رول اور ایکٹ کے مطابق ہیں اس میں ایسا کہنا کہ یہ رول ایکٹ کے باہر ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے رول ایکٹ کے مطابق ہیں جو ان کو رنیول کیا جائے تو ہماری یہی کہنا ہے دیکھیں یہی بات ہم نے بار بار گورنمنٹ سے ایک گوہار لگا کے کہی ہے کہ ہمارا روزگار جڑا ہوا ہے اور پچیس سے تیسزار لوگ جو ہے اور ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں یہ جب سے یہ ایشو بنا ہے آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کتنی شراب جو ہے باہر کی پکڑی گئی اور کرونا کرونا کے ٹائم بھی جب ہماری دکا نے بند تھی تو پنجاب کھلے عام ادھر اپنی سیل کر رہا تھا تو اس پہ کوئی چیک نہیں تھا اور آج بھی آپ دیکھیں وہاں آپ سامبہ میں قریباً قریباً اکیس سو بوتل کے قریب پکڑا گیا اور یہ چیزیں چلیں گی یہ ہم نے آگے ہی گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں چلیں گی اور ایک چیز آپ کو بڑی کلیر بتا دیں کہ ہم نے بڑا ایک سوچ سمجھ کے اپنا گورنمنٹ کو یہ بتاتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں دیکھیں منیچر کئی بات چلتی تھی ہم لوکل لوگ ہیں ہم جمہو شہر کے لوگ ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ منیچر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کا ایفیکٹ جو چھوٹے بچوں پر بڑھتا ہے یہ بھی ہمارا ایسوشن کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں نہ ہوں اور ساتھ میں یہ جو ہاتھا سسٹم ہے ہاتھا سسٹم آپ پنجاب میں دیکھیں کوئی ہاتھا سسٹم کا جو سسٹم جو ہے وہ بالکل بیکار ہے اور ہاتھا سسٹم جب بھی آئے گا ہمارے جو یہاں کی لوکل باریں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ایک چیز اور یادہ گنڈا گردی یہاں پھیلے گی اور کرائم جو ہے وہ بڑھے گا یہ چیزیں ہیں دیکھیں ابھی تو اکسائز کمیشور صاحب نے جو بھی ہے ابھی تو اوپر سے ہی جو بھی ہوگا ہوگا لیکن انہوں نے اپنا پورا جو ہے اپنا جو بھی ہوگا ان کے پاس کیونکہ یہ تو بڑا سیکرٹ رکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے یہ پبلک ڈومین میں بھی انہوں نے ڈالا ہوا لیکن انفارچنیٹلی یہ ایک ریسٹیکٹیو ٹریڈ ہے اور اس کو گورنمنٹ جو ہے پورے اچھے طریقے سے ریگولیٹ کر دی ہے پتہ نہیں کس نے بتایا چوری ہے چوری ہے کوئی ایسی چوری وری نہیں ہے آپ ایک ایک چیز جو ہے جب ایک ڈراب جو ہے فیکٹری میں آتا ہے وہ بھی کونٹڈ ہے اور جو ہماری شاپ تک آتا ہے وہ بھی کونٹڈ ہے اور اس میں ایک بڑی کلیر کہوں گا کہ ایک سوشل ٹیبو آج بھی ہماری سٹیٹ میں ہے باہر والا سسٹم نہیں ہے کہ یہاں باپ پی رہا ہے یہاں بیٹا پی رہا ہے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے مجھے تو یہ حرانگی ہے کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں بہت آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور میرے سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کون ہے پیچھے یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ کون ہے پیچھے اور کون کروارا ہے یہ ہمیں ابھی تک پتا تو چل رہا ہے لیکن کبھی کنفرم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مچھلی ابھی بھی پیچھے ہے بلکل کیا جرورت ہے میرے کو بتاؤ آپ کی طرح سے سوچ اگر دیکھا جائے کتنے پرسند امید ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کی سنوائی ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ امید کے اوپر انسان بیٹھا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی روٹی روزی جانی چاہے چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور ہو پہلے تو ہم روٹی روزی کسی کو دے نہیں سکتے اگر ہم کسی کی روٹی روزی سینٹے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مردر آف فیملی ہے اور سرکار اس کو پورے طریقے سے دیکھیں یہ ایسا ہے یہ قریبن قریبن پچیس سے تیس زار لوگ جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں انہیں وارڈ ہے اور بلکل یہ میرا کہنا بلکل ٹھیک ہوگا کہ آج کی ڈیٹ میں جو یہ حالات بنے ہیں یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کیوں کہ ایک بڑا سمود سسٹم چلتا تھا اور آرڑی وہی آر ایکسپلائٹڈ کلاس کیا جاتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں کوئی بھی اٹھتا ہے ہمارے خلاف ہے لیکن کوئی ہماری باجو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اپنا کھون بھی دیا ہم نے اپنی کمائی بھی دیا لیکن ہماری باجو پکڑنے والا آج کوئی نہیں ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا انجسس کیوں ہوتا ہے لیکن میری یہ گواہر ہے آج بھی ایل جی صاحب سے کہ آپ اس میں انٹرویئن کریں نہایت اچھے آدمی ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں نہایت اچھے آدمی ہیں ان کا چہرہ ایسا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں کہیں نہ کہیں سے کوئی تار ہلی ہے جو ہمیں اپنا بنانے سے انکار کر رہے ہیں سر ایک لوگوں کے مند میں آئیکل دھارنا ہے کہ جب سے یوٹی بنی ہے فائدہ تو دیکھنے ہی رہے لیکن نقصان بہت ہے آپ کو پتہ کی جب سے پانچ گست دوزار انیس سے یوٹی بن گئی ہے کیا آپ کو یہ تمام لوگوں کو بالم سا آج نہیں تو کل ہی فیصل آنے ہی بلا دیکھیں ایسا ہے کی یوٹی کا جو سسٹم بنا ہے میں نہیں سمجھا ایک تو ہمیں ہمیں یہ بڑا ایک بھرم ہے کی یوٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یوٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہاں 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 پہ یوٹی ہے ابھی پانٹی چیری کو دیکھیں ابھی چندگڑ کو دیکھیں ابھی اور ساری چتنی یوٹی لے ان کو دیکھیں دلی میں دیکھیں تو بڑی ساری اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ جو لیکر ٹریڈ ہے یہ لوکل سٹیٹ کا ایک پیروگیٹیو رہتا ہے کہ وہ اس کو کیسے چلائے لیکن آج تک میں یہ کہوں اگر ہمارے والی پالسی اگر پوری انڈیا میں یہ ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں جہاں جہاں یہ جتنا چھے ہزار کروڑ کا ریونیو لیتے ہیں وہاں بارہ ہزار سے پار ہوگا اور لوگوں کو ایک ایک آدمی کو روزگار ملے گا اور وہ اپنی روٹی اور ایک چیز میرے کو بتائیں جو ایک سال کے لیے آئے گا وہ کیا بیچے گا یہاں آ کے ہمارے لوگ ہیں تیس سال سے یہاں بیٹھے ہیں یا پچاس سال سے بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ بالکل امانداری سے کام کر رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کا پورا چیک ہے یہ نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ چور ہے ہم یہ نہیں کہتے کسی کو بھی کیوں کہ ڈپارٹمنٹ کا پورا چیک ہے فیکٹری آوٹلیٹ سے لے کے ریٹیل اینڈ تک کہاں چوری مانگے اگر آپ کی پوری نہیں ہوئی تو کیا آگیا بستہ دیکھیں اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی تو میں یہ آپ کو یہ اشواسن دے دوں اشواسن دے دوں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کا مردر ہوگا وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور ہمارے شہر کا کوئی بھی آدمی بٹ میں شامل نہیں ہو سا